مصر مصافر کی نماز سے متعلقہ احکام ذکر ہو رہے ہیں تو فرماتے ہیں وَإِذَا دَخَلَ الْمُصَافِرُ فِي مِصْرِهِ اور جب مصافر اپنے شہر میں داخل ہو اتم مصالات و نماز پورک پڑے گا وَإِلَّمْ يَنْوِ الْمُقَامَ فِيهِ اگرچہ اس میں وہ اقامت کی نیت نہ کرے اگرچہ اس میں وہ اقامت کی نیت نہ کرے مقام یاد رکھئے مقام یہ مصدر میمی ہے بھئی مصدر میمی اقامت کے معنی میں آپ نے پڑا ہے صرف کے اندر کہ یہ جو مزید فی کے ابواب ہیں مثلا جیسے یہ اقام يقیم اقامتا فہوا مقیم وَاقیم يقام اقامتا فذاکا مقام تو یہ جو مفعول کا سیغہ ہے یہ ظرف کا بھی یہی وزن آتا ہے مزید فی سے یہ مقام جیسے اس میں مفعول ہے اسی طرح یہ اس میں ظرف بھی ہے اور یہی سیغہ مصدر کے طور پر بھی عموماً استعمال ہوتا ہے ان ابواب کے لئے اور تو یہ مقام زرف بھی ہوا اس میں مفعول بھی ہوا اور مصدر بھی ہوا بھئی مصدر اور اس کو مصدر میمی کہتے ہیں کیونکہ شروع میں کیا ہے میم ہے بھئی تو یہاں بھی یہ مصدر کے معنی میں ہے اور تم مقام مصدر ہوا اور اس باب کا مصدر کیا آتا ہے اقام یقیمو اقامتا تم مقام کس معنی میں اقامت کے معنی میں تو کہتے ہیں وَإِذَا دَخَلَ الْمُصَافِرُ جَبْ مُصَافِرَ اپنے بھئی مسئلہ یہ ہے مصافر اپنے شہر میں جب داخل ہوگا تو شہر میں داخل ہوتے ہی اسے اب پوری نماز پڑھنا پڑے گی بھئی پوری نماز چاہے وہ کچھ دیر کے لیے واپس آیا ہے اور پھر واپس نکلنے کا ارادہ ہی کیوں نہ ہو لیکن جب اپنے شہر میں داخل ہوا تو اب اسے کیا کرنا پڑے گی پوری نماز پڑھنا پڑے گی یہی ذکر کر رہے ہیں وَإِذَا دَخَلَ الْمُصَافِرُ فِي مِصْرِهِ اور جب مسافر داخل ہوا اپنے شہر میں اَتَمَّ صَلَاتَ تو نماز پوری کرے گا وَإِلَّمْ يَنْوِي الْمُقَامَ فِيهِ اگرچہ وہ اس میں اقامت کی نیت نہ کرے دلیل کیا ہے کہتے ہیں لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَصْحَابَهُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ کَانُوا يُسَافِرُونَا اسے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہیں وہ سفر کرتے تھے وَيَعُودُونَ إِلَىٰ آوطَانِهِمْ اور لوٹتے تھے اپنے وطنوں کو مقیمین اس حال میں کہ وہ کیا ہوتے مقیم ہوتے تھے من غیر عظم جدید بغیر کسی جدید ارادے کے بغیر کسی جدید یعنی کوئی نیا ارادہ نہیں کرتے تھے کہ اب ہم یہاں پندرہ دن قیام کریں گے بلکہ اس کے بغیر ہی وہ کیا بن جاتے مقیم بنتے اور پوری نماز پڑھتے تھے بھئی شارحین نے یہاں پر صاحبِ ہدایہ پر اعتراض کیا ہے اور لکھتے ہیں کہ معلوم نہیں صاحبِ ہدایہ نے یہ بات یہ جس کو وہ دلیل کے طور پر ذکر کر رہے ہیں یہ کہاں سے اخض کی ہے اور انہوں نے اس کا کوئی حوالہ وغیرہ بھی نہیں دیا جبکہ باقی شارحین اور فقہہ جو ہیں جو اس مسئلے کی شارح کرتے ہیں اس مسئلے کی تشریح کرتے ہیں عیمہ کی کتابوں کے اندر وہ اس طرح ذکر نہیں کرتے ہیں تو معلوم نہیں کہاں سے انہوں نے قول یہ لیا بھئی سمجھ میں آیا بھئی مسافر جو ہے جب وہ اپنے شہر آئے گا تو وہ پھر پوری نماز پڑھے گا بھئی پوری نماز کیونکہ اب وہ مسافر نہیں جب اپنے وطن پہنچ گیا تو کوئی اس کو مسافر کہتا ہے مسافر نہیں کہتا تو وہ پوری نماز پڑھے گا لیکن بہرحال یہاں جو دلیل صاحبِ ہدایہ نے ذکر کی یہ کہتے ہیں معلوم نہیں انہوں نے کہاں سے عفض کی بھئی اور ظاہر یہ کہ یہ دیکھیں یہاں انہوں نے ارادے کا ذکر کیا بغیر کسی نئے ارادے کے وہ کیا بن جاتے تھے موقع حالانکہ ارادہ تو دل کا فعل ہے بھئی اس کا تو ظاہر سے پتا نہیں چلتا بھئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھئی تو یہاں شارعین نے صاحبِ ہدایہ پر اعتراض کیا کہ یہ دلیل معلوم نہیں انہوں نے کہاں سے عفض کی اور کیونکہ ارادے کی بات کیا انہوں نے اور ارادہ تو کس کا فعل ہے دل کا فعل ہے اور دل کے فعل کا تو پتا ظاہر سے نہیں چل سکتا تو بہرحال دلیل یہی کہ وہ جو صاحبِ ہدایہ نے ذکر کی کہ جب بھی آتے تھے اپنے وطن میں آتے تھے تو ہمیشہ کیا کرتے تھے پوری نماز پڑھتے تھے بھئی اور یہ بھی واضح ہے کیونکہ جب انسان اپنے وطن پہنچتا ہے تو پھر اسے کوئی بھی مسافر نہیں کہتا بھئی مسافر نہیں کہتا حتیٰ کہ بے شک تھوڑی دیر کیلئے آیا ہے نکلنے بھی لگا ہے تو لوگ کیا کہیں گے یہ سفر پر نکلنے لگا ہے معلوم ابھی سفر پر نہیں سمجھ میں آیا بھئی تو وہاں مقیم ہے اور وہاں پوری نماز پڑھے گا وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطَنٌ فَانْتَقَلَ مِنْهُ مسئلہ یہ بھئی صورت یہ کہ ایک شخص کسی ایک جگہ رہتا تھا وہ اس کا وطن تھا اس کا وطن جہاں انسان کی مستقل رہائش ہو چاہے وہاں پیدائش ہوئی ہو یا پیدائش نہ ہوئی ہو بھئی تو ایک شخص کا ایک وطن تھا یعنی اس کی مستقل رہائش تھی اس علاقے کے اندر اس شہر کے اندر اور پھر وہ وہاں سے منتقل ہو گیا اور دوسرے شہر کو اس نے اپنا وطن بنا لیا پورے طور پر منتقل ہو گیا بیوی بچے گھر وغیرہ سب منتقل کر لیا اگر صرف خود منتقل ہوا ہے پھر یہ حکم نہیں بھی صرف خود منتقل ہوا ہے گھر بھی وہیں پر ہے بیوی بچے بھی وہیں پر ہیں پچھلے وطن کے اندر تو پھر یہ دونوں جگہ دونوں وطن بن جائیں گے اس کے بھئی سمجھ میں آیا لیکن اگر پورے طور پر منتقل ہو گیا گھر وغیرہ بیوی بچے سب منتقل کر لیا دوسرے شہر میں رہائش مستقل اختیار کر لی ہے تو اب یہ اس کا وطن اصلی بن جائے گا وہ وطن اصلی نہیں لہذا اگر سفر کے لیے نکلتا ہے اور بیچ میں اس شہر پھر پہنچتا ہے تو وہاں جب تک اقامت کے مدد کے برابر وہ قیام نہیں کرتا اس کا ارادہ نہیں بنتا وہاں بھی کیا کرے گا خسر کرے گا کیونکہ اب یہ اس کا وطن اصلی نہ رہا وطن اصلی آپ دوسرا بن چکا ہے تو کہتے ہیں وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطَنٌ فَنْتَقَلَ مِنْهُ وَسْتَوْتَنَ غَيْرَهُ اور جس کا کوئی وطن تھا پھر وہ اس سے منتقل ہو گیا اور دوسری جگہ کو اپنا وطن بنا لیا ثُمَّ سَافَرَا پھر یہ اس نے سفر کیا فَدَخَلَ وَطَنَهُ الْأَوَّلَ تو یہ داخل ہوا اپنے پہلے وطن میں قَصَارَا تو کیا کرے گا قَصَرَ کرے گا کیونکہ یہ اب اس کا وطن نہیں ہے لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ وَطَنَ اللَّهُ اس لیے کیونکہ یہ اب اس کا وطن ہو کر باقی نہیں عَلَا یَرَا ہے آپ کی کتابوں میں یَرَا نہیں تَرَا 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 ہے یہ کتابت کی غلطی ہے اللہ تَرَا اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ الْحِجْرَةِ عَدَّ نَفْسَهُ بِمَكَّةَ مِنَ الْمُسَافِرِينَ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ اب اس کا وطن نہیں تو یہ اب وہاں پر مسافری ہے اللہ تَرَا کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ کے حضور علیہ السلام بَعْدَ الْحِجْرَةِ حجرت کے بعد جو ہے عَدَّ نَفْسَهُ بِمَكَّةَ مِنَ الْمُسَافِرِينَ آپ نے شمار کیا اپنے آپ کو مکہ میں کس میں سے مسافروں میں سے شمار کیا بھئی حالانکہ وہ وطن اصلی تھا حضور علیہ السلام کا لیکن چونکہ اس کو چھوڑ دیا تھا اور کہاں آگئے تھے مدینہ منورہ میں تو اس لیے وہاں مکہ میں مسافری اپنے آپ کو شمار کیا اور قصر نماز پڑھتے رہے وہاں وَحَازَ آگے صاحبِ ہدایہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَحَادَ لِأَنَّ الْأَصْلَ اور یہ اس وجہ سے کیونکہ ذابطہ یہ ہے کہ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے کیونکہ ذابطہ یہ ہے کہ وطنِ اصلی وہ باطل ہوتا ہے اپنے مثل سے دون السفرینہ کے سفر سے اور وطنِ اقامت یہ باطل ہوتا ہے اپنے مثل سے بھی اور سفر سے بھی اور وطنِ اصلی سے بھی بھئی ایک ہے وطنِ اصلی جہاں انسان کی رہائش ہے مستقل گھر ہے بیوی بچے وغیرہ وہیں پر ہیں یہ ہے وطنِ اصلی اور ایک ہے وطنِ اقامت سفر کے اندر انسان سفر پر نکلا ہے اور کسی مقام پر کیا کر لیتا ہے پندرہ دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت کر لیتا ہے تو یہ کیا بن گیا اس کا وطنِ اقامت بن گیا وطنِ اقامت اور وطنِ اصلی جو ہے اپنے مثل کے ساتھ بھی باطل اپنے مثل کے ساتھ ہی باطل ہوگا اور کسی چیز سے نہیں کیونکہ کوئی چیز کسی چیز کو اس کے برابر کی چیز ہی آکر ختم کر سکتی ہے اس سے کم درجے کی چیز اسے ختم نہیں کر سکتی تو لہٰذا ایک جگہ ہے آپ کا وطنِ اصلی تو یہ وطنِ اصلی ہونا اس کا تب ہی باطل ہوگا جب دوسری جگہ کو آپ وطنِ اصلی بنا لیں کیا بنا لیں وطنِ تو دیکھو وہ بھی وطنِ اصلی وہ بھی اسی کے مثل ہے تو وہ اس کو کیا کر دے گا اس کے وطنِ اصلی ہونے کو باطل کر دے گا اب وہ وطنِ اصلی بن جائے گا یہ وطنِ اصلی نہیں رہے گا لہٰذا وہاں سے وہ سفر پر نکلا اور چلتے سفر کے دوران پھر اس شہر سے گزرنا ہوا تو اب یہ اس کا وطنِ اصلی نہیں بلکہ اب یہاں کیا کرے گا قصر کرے گا اگر پندرہ دن ٹھیرنے کی نیت نہیں کرتا تو دیکھئے یہ وطنِ اصلی نہ رہا اس کا وطنِ اصلی ہونا ختم ہوا کس کی وجہ سے دوسرے وطنِ اصلی جو اسی کا مثل ہے وہ بھی کیا ہے وطنِ اصلی تو وطنِ اصلی کسی جیس کی وجہ سے ختم ہو جائے گا وطنِ اصلی ہی کی وجہ سے اپنے مثل کی وجہ سے کیونکہ وہ اس کا مثل ہے اس کے برابر ہے سفر سے نہیں سفر سے نہیں ختم ہو سکتا وطنِ اصلی آپ مثلا نکلے اپنے وطن سے اور گئے مثلاً کسی دوسرے دوسرے شہر میں رہنے لگے جو یہاں سے سفر کی مسافت پر سفر شرعی یعنی تین دن کی مسافت اور وہاں مثلاً اب آپ نے اقامت اختیار کر لی ایک مہینہ وہاں رہے مقیم بن گئے اب وہاں سے آپ کسی دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں اور وہ اس اقامت والی جگہ سے کتنی دور ہے یہاں سے تین دن سے زیادہ کی مسافت ہے اب آپ اس کی طرف چلے اور راستے میں اپنے اس شہر میں بھی آپ کو پڑھا اور ڈالنا پڑھا تو آپ اس وقت کس حالت میں ہیں سفر کی حالت میں ہیں لیکن سفر بھی وطن اصلی کو باطل نہیں کرے گا یہ وطن اصلی ہے وطن اصلی ہی رہے گا یہاں آپ کو کیا کرنا پڑے گی پوری نماز پڑھنا پڑے گی بات سمجھ میں آگی معلوم ہوا وطن اصلی صرف کس سے ختم ہوگا دوسرے وطن اصلی سے کیونکہ وہ اسی کا مثل ہے سفر سے بھی ختم نہیں ہوگا یا وطن اقامت سے بھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ آپ اپنے شہر سے گئے تھے دوسری جگہ آپ نے اقامت اختیار کی تھی کہ ایک مہینہ وہاں رہے تھے لیکن وطن اقامت سے بھی وطن اصلی کا وطن اصلی ہونا باطل نہیں ہوگا یہاں سے گزر رہے ہیں تو یہاں پھر آپ کو پوری نماز پڑھنا پڑے گی بات سمجھ میں آگئے جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرا ہے وطن اقامت وطن اقامت وہ مقام ہے جہاں انسان پندرہ دین یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لے دوران سفر تو جہاں بھی آپ پندرہ دین یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کریں گے وہاں کیا بن جائیں گے مقیم اب آپ کو پوری نماز پڑھنا پڑے گی اور یہ وطن اقامت سفر سے بھی باطل ہوتا ہے وطن اقامت سے بھی باطل ہوتا ہے اور وطن اصلی سے بھی باطل ہو جاتا ہے وطن اصلی سے بھی باطل ہو جاتا ہے وطن اصلی تو ظاہر ہے وہ اس سے اعلی ہے اور چیز اپنے برابر سے جب ختم ہو جاتی ہے تو اعلی سے بطریق ہے اعلی اور وطن اقامت اس کے برابر ہے تو وہ اس کی وجہ سے بھی یہ ختم ہو جائے گا وطن اقامت نہ رہے گا مثلا آپ گئے سفر پر نکلے اور ایسی جگہ جا رہے ہیں جو کسی دور ہے تین دن کے مسافت پر ہے تین دن کے مسافت پر ہے تو آپ وہاں گئے اور وہاں اپنے اقامت اشتیار کر لی ایک مہینہ رہیں گے یہاں پر اب یہ آپ کا وطن اقامت ہے اب آپ کو یہاں کیا کرنا پڑے گی پوری نماز پڑنا پڑے گی پھر یہاں سے آپ نکلتے ہیں اور ایسی جگہ کا ارادہ کرتے ہیں جو یہاں سے تین دن کی مسافت یہاں سے زیادہ پر ہے اب آپ یہاں سے نکلے اور اس شہر تو یہاں تو یہ تو سفر بھی آ گیا سفر سے بھی یہ کیا ہو جائے گا وطن اقامت ختم ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا کیونکہ سفر اقامت کی زد ہے بھئی سفر اقامت کی زد ہے تو یہ اب وطن اقامت نہ رہے گا اور یہاں سے آپ نکل کر کسی دوسرے شہر میں قریب شہر میں کیا کر لیتے ہیں اقامت اختیار کر لیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں اقامت ہے تو اب وہ آپ کا وطن اقامت بن گیا اور یہ اب وطن اقامت نہ رہا لہٰذا وہاں سے آپ نکلے اور اب آپ جا رہے ہیں کس پر سفر ہے اور ایسی جگہ کا ارادہ کیا جہاں جو تین دن سے زیادہ کی مسافت پر ہے اور اب گزرتے ہوئے اس پچھلے وطن اقامت میں آپ کو رکھنا پڑا تو کیا کریں گے اثر ہی کریں گے کیونکہ دوسری جگہ کو آپ وطن اقامت بنا چکے ہیں تو اس کا وطن اقامت ہونا ختم ہو گیا اب اس کے اندر قصر ہی کریں گے جب تک آپ دوبارہ اس میں پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر لیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو یہی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لئن الاصلہ کہ اصل یہ ہے ذابطہ یہ ہے کہ وطن اصلی وہ باطل ہو جاتا ہے اپنے مثل کے ساتھ اپنے جیسے کے ساتھ اور اپنے جیسے اس کا کیا ہے وطن اصلی ہی ہے یعنی دوسرے وطن اصلی سے بھی باطل ہوگا دون سفری نہ کے سفر سفر سے باطل نہیں ہوگا آپ دوران سفر اپنے وطن اصلی سے گزر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گی وہاں اپنے وطن اصلی میں پوری نماز پڑھنا پڑے گی اور وطن الاقامتی طب طلبی مسلی ہی اور وطن اقامت جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اپنے مثل کے ساتھ اپنے جیسے کے ساتھ اور وطن اقامت کا مثل کیا ہے دوسرا وطن اقامت آپ دوسری جگہ اقامت کی نیت کر لیتے ہیں وبس سفری اور کس وجہ سے سفر کی وجہ سے بھی کیونکہ سفر اس کی ضد ہے وبالاصلی یہ اور نیز وطن اقامت کس کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے وطن اصلی کی وجہ سے بھی کیونکہ وطن اصلی اس سے قوی ہے وَإِذَا نَوَ الْمُسَافِرُ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ وَمِنَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَ الْلَمْ يُتِمَّ الصَّلَاتَ بھئی جب مسافر نیت کرتا ہے دو جگہوں میں رہنے کی کتنی جگہوں میں دو جگہوں میں دو بستیوں میں رہنے کی نیت کرتا ہے مثلا آپ گئے یہاں سے اتنی دور کہ یہاں سے تین دن کے مسافت پر ہے وہ جگہ اور وہاں دو گاؤں ہیں قریب قریب مثلا چار چھے کلومیٹر کا فاصلہ کہلیں بالکل قریب قریب ہیں اور ایک جگہ آپ کا ارادہ ہے میں یہاں دس دن رہوں گا دوسری جگہ بھی آپ کا ارادہ ہے میں دس دن رہوں گا اب یہ دس اور دس کتنے ہو گئے بیس ہو گئے یہ تو مدت اقامت جو تھی اس سے انسان مقیم بن جاتا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی جب دو جگہوں پر ہے تو دونوں کا الگ الگ اعتبار کریں گے تو پھر بھی آپ دونوں جگہ کیا کریں گے قصر ہی کریں گے کیونکہ ایک جگہ پر پندرہ دن کی نیت ہونی چاہیے اور ایک جگہ پر تو آپ کے پندرہ دن تھیرنے کی نیت نہیں ہے دو جگہوں پر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو وہ دونوں بستیاں بھئی یاد رکھو اتنی دور ہونی چاہیے ایک دوسرے سے کہ ایک کی آزان کی آواز دوسری بستی تک نہ پہنچے اگر ازان کی آواز ایک بستی کی دوسری بستی تک پہنچتی ہے تو پھر اس کو دو شمار ہی نہیں کریں گے یہ ایک بستی کے حکم میں ہیں حقیقتاً تو نہیں لیکن حکمن کس میں ہیں یہ حکم کس کے حکم میں ہیں ایک بستی تو پھر یوں سمجھا جائے گا کہ ایک ہی جگہ پر آپ بیس دن رہنا چاہتے ہیں پھر آپ کو مقیم والی نماز پڑھنا پڑے گی مسافر والی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں سورت سمجھ میں آگئے اسی کو ذکر کر رہے ہیں سورت یہ کہ کوئی حج کے لئے جاتا ہے اور حج کے طریقہ آپ پڑھ چکے ہوں گے حج کا طریقہ کیا ہے حاجی پہلے مکہ مکرمہ پہنچتا ہے اور حج تمتع کے اندر تو وہاں وہ پہلے عمرہ وغیرہ کرتا ہے اور پھر احرام اس کا ختم ہو جاتا ہے احرام اتار دیتا ہے اور اس کے بعد پھر جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں پھر حج کا احرام بانتا ہے بھئی اور اس میں پھر آٹھمی ذلحجہ کو وہ مینہ نکلتا ہے جو مکہ سے دو تین میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے بھئی اور پھر مینہ کے اندر وہ پانچ نمازیں ادا کرتا ہے یعنی آٹھمی تاریخ کی زہر عصر مغرب عشاء اور اگلے دن نومی تاریخ کی فجر کی نماز یہ کہاں ادا کرتا ہے مینہ میں یہ مینہ میں پانچ نمازیں پڑھنا سنت ہیں پھر یہ نومی تاریخ آگئی فجر کی نماز پڑھ لی اور یہ یوم عرفہ ہے بھئی پھر احادی یہاں مینہ سے نکلتے ہیں اور عرفات جاتے ہیں جو مینہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے یہ غالباً پانچھے میل کے فاصلے پر ہے عرفات چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں مغرب تک رہتے ہیں اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر عرفات سے نکلتے ہیں اور واپس مینہ کی طرف راستے میں بیچ میں مضالفہ جگہ آتی ہے وہاں پر رات کو ٹھیرتے ہیں بھئی اور پھر صبح پھر چلتے ہیں واپس مینہ پہنچ جاتے ہیں اور یہ دسویں تاریخ آگئی اور عید کا دن ہے بھئی کونسا دن ہے عید کا دن ہے اور اسی دن پھر حاجی ہے جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں شیطان کو بھی کنکریاں مارتے ہیں اور اسی طرح تواف کے لیے بھی بہت سے چلے جاتے ہیں اسی دن تو سمجھنے آیا بھئی تو یہ حج کا حج میں اس طرح افعال سر انجام دیتا ہے حاجی بھئی اب یہاں مسئلہ یہ ذکر ہو رہا ہے حاجی گیا اور مکہ میں رہنے لگا اور کچھ دن مکہ میں گزارتا ہے اور کچھ دن کہاں گزارتا ہے مینہ کے اندر گزارتا ہے تو ان دونوں کے دنوں کو جمع کریں تو پندرہ دن یہاں سے زیادہ بن جاتے ہیں تو کیا ان کو جمع کریں گے یا جمع نہیں کریں گے ضابطہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک جگہ پر رہے گا تو اس کو شمار کریں گے کہ یہ اقامت لیکن اگر دو جگہ کے ملا کر پندرہ دن بنتے ہیں اور وہ جگہیں اتنی دور ہیں کہ ایک جگہ کی آزان کی آباد دوسری جگہ نہیں پہنچتی تو اس کو کیا شمار کریں گے الگ الگ جگہ شمار کریں گے لہٰذا دونوں جگہ وہ کیا کرے گا قصر ہی کرے گا مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں ایزانا والمسافر این یقیم بی مکہ تا و مینہ خمس ست عشر یوما اور جب ارادہ کیا مسافر نے کہ وہ مقیم ہوگا مکہ میں اور مینہ میں پندرہ دن یعنی دونوں کے اندر ملا کر کتنے کم از کم بن جاتے ہیں بندرہ دن لَمْ يُتِمَّا صُوَلَاتَتُ نماز پوری نہیں پڑے گا لِأَنَّ اَعْتِبَارًا نِيَتِ فِي مَوْزِعَيْنِ يَقْتَزِعْتِبَارَهَا فِي مَوَازِعَوَهُوَ مُمْتَنِعُن بھئی کیا وجہ ہے مینہ تو مکہ کے قریب ہی ہے تو کیوں دونوں کو ملا کر مدت کا اعتبار نہیں کرتے دونوں مدتوں کو ملایا جائے تو صاحبِ ہدایہ دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ اگر دو جگہوں کے اندر ٹھہرنے کو ایک ہی شمار کیا جائے تو پھر تین اور چار کو کیوں ایک شمار نہیں کرتے پھر تو تین چار پانچ جتنی جگہ بھی انسان رہے ان کو کیا کرنا پڑے گا ایک شمار کرنا پڑے گا اور سفر میں جگہ جگہ پڑاؤ انسان ڈالتا ہے یا نہیں تو پھر تو یہ سارا پڑاؤ ملا کر یہ تو ہمیشہ یقینا جب بھی دور کا ارادہ کرے گا تو پندرہ دن سے عموماً کیا ہوگا یہ زیادہ ہی بنے گا سارے پڑاؤ ملا ہوگا جب دو جگہ کے قیام کو ملا رہے تین چار پانچ کو بھی ملانا چاہیے ان کو بھی ملائیں گے تو یہ تو یقینی بات ہے ظاہر سی بات ہے کہ اکثر کیا ہوگا پندرہ دن سے زیادہ ہی بن جائے گا بھئی پندرہ دن سے زیادہ الگ الگ ہی اعتبار کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں لیانا اعتباراً نیتی فی موزعینی یقتزی اعتباراہا فی موازعا اس لیے کیونکہ نیت کا اعتبار کرنا فی موزعینی دو جگہوں کے اندر یقتزی اعتباراہا فی موازعا یہ تقاضہ کرتا ہے کہ نیت کا اعتبار کیا جائے کئی جگہوں کے اندر بھی وَهُوَ مُمْتَنِعُن اور یہ تو ممتنے ہے بھئی لیانا سفر اللہ یعرہ عنہو کیونکہ سفر اقامت سے اور ٹھیرنے سے خالی نہیں ہوتا بھئی اِلَّا اِذَا نَوَا أَن يُقِيمَ بِاللَّيْلِ فِي آحَدِهِمَ ہاں ایک صورت میں دو جگہ ہے انسان دو بستیاں قریب قریب کی ہیں ان میں ٹھیرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن کس طریقے سے اس کا ارادہ یہ ہے کہ رات میں ہمیشہ اسی بستی میں گزاروں گا دین کو کام وغیرہ کے سلسلے میں اس بستی چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں اب تو اقامت ایک ہی جگہ ہو گئی کیونکہ انسان کے اقامت کی نسبت اس جگہ کی طرف کی جاتی ہے جہاں وہ رات گزارتا ہے آپ کے پاس بھی کوئی آپ کا ساتھی ملتا ہے تیسی دوسرے شہر سے آیا ہوا ہے اور آپ اس سے پوچھتے ہیں آپ کہاں مقیم ہیں وہ کونسی جگہ بتائے گا جہاں وہ رات گزارتا ہے تو انسان کے رہنے کی نسبت کس جگہ کی طرف کی جاتی ہے جہاں وہ رات گزارتا ہو تو لہٰذا جب وہ ایک بستی کے اندر ہی رات گزار رہا ہے اور وہ راتیں تو پندرہ سے زیادہ تو پندرہ دن سے زیادہ اقامت ہو رہی ہے لہٰذا اب کیا کریں گے ان کو یہ اب مقیم بن جائے گا اور پوری نمازیں پڑھے گا بھئی تو یاد رکھئے پھر یہ مقیم بن گیا اور پھر دونوں جگہ اس کو پوری نماز پڑھنا پڑھے گی دونوں جگہ پوری نماز پڑھنا پڑھے گی اور مقیم کب بنے گا اگر وہ پہلے اس بستی میں گیا جہاں دین گزارتا ہے ابھی مقیم نہیں بنا پھر جب اس بستی میں چلا گیا جہاں اس نے کیا کر رہی ہے رات گزاری یعنی پہلی مرتبہ جب آیا ہے سیدھا کہاں چلا گیا جہاں دین گزارتا ہے ابھی مسافری ہاں جب اس بستی میں پہنچا جہاں کیا تھا اس کا رات گزاری اب مقیم بن گیا اور اب وہ جہاں دین گزارنا ہے وہاں پر بھی پوری نماز اس کو پڑھنا پڑے گی اللہ یہ کہ اس وطن اقامت سے وہ کتنی دور کا ارادہ کرے تین دن کی مسافت پر کوئی جگہ وہاں جانے کا ارادہ کرے پھر اس بستی سے نکلتے ہی کیا بن جائے گا مسافر بن جائے گا مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں مگر یہ کہ جب ارادہ کرے کہ وہ مقیم ہوگا رات کے وقت ان دو میں سے کسی ایت کے اندر فیصیر و مقیماً بھی دخولی ہی تو یہ مقیم بن جائے گا اس میں داخل ہونے سے لِأَنَّ اقامتَ الْمَرْئِ مُصَافَةٌ إِلَى مَبِیتِهِ اس لیے کیونکہ آدمی کے اقامت کی نسبت کی جاتی ہے إِلَى مَبِیتِهِ بات ہے ابیتو کے معنی ہے رات گزارنا مبیت رات گزارنے کی جگہ اس لیے کیونکہ آدمی کے اقامت کی نسبت کی جاتی ہے رات گزارنے کی جگہ کی طرف بھئی یہ تو قدیم مسئلہ تھا کہ مسافر اگر مکہ اور مینہ کے اندر ملا کر پندرہ دن رہتا ہے تو دونوں جگہ وہ مسافر ہی شمار ہوگا لیکن اب بہت سے مفتی حضرات اس پر فتوہ دے رہے ہیں کہ مکہ اور مینہ میں ملا کر اگر پندرہ دن بنتے ہیں تو یہ مقیم شمار ہوگا اس لیے کیونکہ کہتے ہیں اب مکہ اتنا پھیل گیا ہے کہ مینہ تک پہنچ گیا ہے مینہ بھی اس کے اندر ہی آ گیا ہے تو گویا ایک ہی شہر میں دو جگہوں پر وہ رہ رہا ہے اور ایک ہی شہر میں تو چاہے آپ دس جگہ پر بھی رہیں وہ کیا ہوگا ایک ہی شہر ہے تو اس میں ساری دنوں کو جمع کیا جائے گا بھئی مسئلہ سمجھ میں آگیا بھئی مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس کی سفر میں کوئی نماز قضا ہو جائے مثلا چار رکعت والی تو بعد میں یہ مقیم ہو گیا وطن اصلی آ گیا اب یہاں ان نمازوں کی قضا کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں وہی سفر والی قضا کرے گا اس کے ذمہ سفر میں کتنی رہ گئی تھی چار رکعت رہی تھی یا دو رکعت وہ مثلا زہر کی نماز جو قضا ہوئی تھی وہ دو رکعت تھی اس وقت تو جیسی ادا آئی تھی اسی طرح کی قضا بھی اس پر آئے گی تو مقیم ہونے کے باوجود اس کی قضا دو رکعت ہی کرے گا اور اس کا عقص بھی اسی طرح ہے کہ مقیم تھا اور اس کی کچھ نمازیں قضا ہیں اب سفر پر نکلا ہوا ہے ان نمازوں کی قضا کرنا چاہتا ہے تو یہ قضا بھی ادا کے مطابق ہوگی اور اس اقامت کی حالت میں اس پر ادا کیسی واجب ہوئی تھی دو رکعت یا چار رکعت زہر کی چار رکعت تو سفر میں بھی قضا کتنی کرے گا چار ذابطہ سمجھ میں آگیا ومن فاتت صلات فی السفر قضا حافل حضر رکعتیں اور جس کی کوئی نماز خوت ہو جائے سفر میں تو اس کی قضا کرے گا اقامت میں رکعتیں کتنی دو رکعت حضر حضر یہ آبادی کو کہتے ہیں حضر شہر بستی وغیرہ یہ سب کیا ہیں حضر اسی طرح حضر جو ہے حضر یہ سفر کی زد یعنی مقیم ہونے کو بھی کہتے ہیں قیام کی حالت کو بھی کیا کہتے ہیں حضر اور یہاں وہی مراد ہے قیام کی حالت مراد ہے تو جس کی نماز خوت ہو گئی سفر میں تو قضا کرے گا اس کی فی الحاضری قیام کی حالت میں رکعتیں دو رکعتیں ومن فاتت ہو فی الحاضری قضا حافی سفر اربعان اور جس کی فوت ہو گئی قیام میں نماز قضا حافی سفر اربعان تو اس کی قضا کرے گا سفر میں بھی چار رکعت تھی لئن القضاء بحسب الادائی اس جیے کیونکہ قضا جو ہے وہ ادا کے مطابق ہوتی ہے جس طرح کی نماز اس پر ادا واجب ہوئی تھی اسی طرح کی قضا بھی کرے گا اور سفر میں دو رکعت تھی تو قضا بھی بعد میں کیا کرے گا دو رکعت اور حضر کے اندر چار رکعت تھی تو قضا بھی کتنی کرے گا چار رکعت والمعتبر فی ذالک آخر الوقت صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ معتبر اس کے اندر یعنی وہ جس کا اعتبار کیا جائے اس میں ادا کے اندر ادا کے اندر جو معتبر ہے آخر الوقت وہ نماز کا آخر وقت ہے لئنہ المعتبر فی السببیت عند عدم الادائ فی الوقت بھئی دیکھئے آپ پڑھ چکے مسئلہ مسئلہ آپ پڑھ چکے کہ نماز کے وجوب کا سبب وقت ہے تو زہر کی نماز اسی وقت آپ پر واجب ہوگی اس دن کی جب اس دن کا زہر کا وقت آ جائے اس سے پہلے وہ زہر کی نماز آپ پڑھتے بھی ہیں تو نہیں ہوگی کیونکہ ابھی وجوب بھی نہیں آیا تو ادا کہاں سے درست ہو قرار دیا جائے پورے وقت کو سبب قرار نہیں دیا جا سکتا اس لئے کیونکہ اگر آپ نماز زہر کے پڑھتے ہیں اور اول حصے میں شروع میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو زہر کا بھی کافی وقت باقی ہے وہ تو مؤخر ہے اس کو سبب بنائیں گے تو سبب مؤخر ہو جائے گا اور حکم کیا ہو جائے گا مقدم ہو جائے گا حالانکہ سبب مقدم ہوتا ہے اور حکم کیا ہوتا ہے تو اگر پورے وقت کو سبب قرار دیا جائے پھر تو زہر کی نماز جب پورا زہر کا وقت پایا جائے اور گزر جائے اس کے بعد پڑھنا جائز ہوگی اس سے جائے گا نماز کے وجود کا سبب اس کی وجہ سے زہر کی نماز والی تو اس پہلے جز کے فورا بعد اگر نماز وہ پڑھ لیتا ہے تو یہ پہلا جز ہی سبب قرار دیا جائے پہلا جز زہر کے وقت کا پہلا لمحہ اسی کو کیا قرار دیں گے سبب کب جب وہ بات سمجھ میں آگئے اور اگر اس میں وہ آدھا نہیں کرتا تاخیر کرتا ہے تو یہ سببیت اگلے لمحے کی طرف منتقل ہوگی اس کے میں بھی آدھا نہیں کرتا تو اس سے اگلے لمحے کی طرف تو یہ سببیت منتقل ہوتی چلی جائے گی درمیان میں جا کر وہ نماز آدھا کرتا دیا جائے گا اور اگر کوئی اس میں بھی آدھا نہیں کرتا حتی کہ سببیت منتقل ہوتی چلی جگئی یہاں تک آخر وقت آگیا تو آخر وقت کو سبب قرار دیا جائے گا کس کو آخر وقت کو سبب قرار دیں گے کہ یہ سبب ہے نماز کے وجوب کا اور اب اس میں سے کتنی وقت میں سے تحریمہ کی مقدار جو وقت ہے یعنی صرف اتنے لمحات جن میں انسان اللہ اکبر کہہ سکے یہ آخری لمحات جو ہیں جن میں کتنا کہہ سکے اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کہہ سکے یہ ہے نماز کے وجوب کا سبب اور بعض فقہہ فرماتے نہیں صرف تحریمہ نہیں بلکہ اتنا آخری وقت جس کے اندر وہ فرض ادا کر سکے یعنی فرض چار رکعت ہیں اور وہ کتنے میں ادا کر سکتا ہے مثلا چار منٹ میں تو یہ چار منٹوں کو کیا کہیں گے یہ نماز کے وجوب کا سبب ہے سورت سمجھ میں آگئے تو یہی بات بیان کر رہے ہیں صاحب وقت ہے کیونکہ سببیت منتقل جب کوئی شخص نماز نہ ادا کرے تو سببیت منتقل ہوتی چلی جاتی ہے کس وقت تک آخر وقت تک اور اس میں بھی ادا نہیں کرتا تو اسی کو سبب قرار دیا جاتا ہے یہ معنی ہے وَالْمُعتَبَرُ فِي ذَلِكَ آخر الْوَقْتِ اور کیونکہ وہی معتبر ہے اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے سبب ہونے میں یہ سبب ہے جس وقت کے وہ ادا نہ کرے وقت کے اندر تو اس آخری وقت کو کیا کیا جاتا ہے سبب قرار دیا جاتا ہے اور اس کے آخری وقت میں تو وہ مسافر تھا تو مسافر والی نماز اس کے ذمہ مسافر والی نماز ہی پڑے گا اور اس آخری وقت میں اگر مقیم تھا بعد میں اس کی قضاء کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ادا کے مطابق مقیم والی نماز ہی اس کی قضاء کرے مسئلہ سمجھ میں آگیا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ صاحب ہدایہ نے ہمیں بتایا کہ ادا کی نسبت ادا کے وجوب کا سبب کس کو قرار دیا جاتا ہے آخری وقت کو اور نور الانوار وغیرہ اصول الشاشی میں اصول فقہ کی کتابوں میں ہمیں بتایا گیا کہ جب پورے وقت کے اندر کوئی نماز ادا نہیں کرتا تو آخری حصے کو سبب نہیں قرار دیتے بلکہ پورے وقت کو کیا قرار دیا جاتا ہے سبب یعنی زہر کے آغاز سے لے انتہا تک جو پورا وقت ہے اسی کو کیا قرار دیا جائے گا سبب اور صاحب ہدایہ کیا فرما رہے ہیں سبب کس کو قرار دیں گے آخر وقت کو تو جواب یہ کہ بعض کو کہا نے تو پورے وقت کو سبب قرار دیا جبکہ بعض نے کس کو سبب قرار دیا ہے آخر وقت کو اور شاید صاحب ہدایہ نے بھی اسی کو ترجیح دیتے ہوئے ان کے قول پر آخر وقت کو سبب قرار دیا آخر وقت کو وَالْعَاسِ وَالْمُتِعُ فِي سَفَرِهِ فِي الرُقْصَتِ سَوَاءُن عَاسِ نافرمان گناہگار متیع فرمابردار اور نافرمان اور فرمابردار فِي سَفَرِهِ اپنے سفر میں فِي الرُقْصَتِ سَوَاءُن وہ رُقصَت میں برابر ہیں بھئے بھئے ایک سفر ہے ایک عام سفر ہے یا اطاعت والا سفر ہے ایک عام سفر مباح سفر مثلا کوئی شخص تجارت کے لئے تین دن کی مسافت پر جاتا ہے ایک اطاعت والا سفر ہے کوئی حج کے لئے جا رہا ہے تو وہ بھی بڑی دور ہے تین دن سے زیادہ کی مسافت ہے اور ایک گناہ والا سفر ہے مثلا کوئی شخص ڈاکہ ڈالنے کے لئے چلتا ہے اور یا چوری کرنے کے لئے نکلتا ہے اور کتنی دور جا رہا ہے تین دن کی مسافت پر تو کیا یہ جو شخص گناہ کے سفر پر نکلے کیا اس کو بھی رخصت حاصل ہوگی یا حاصل نہیں تو صاحبِ قدوری آپ کو بتلا رہے ہیں کہ بھئی کوئی چاہے کوئی نیکی کے سفر پر نکلے چاہے گناہ کے سفر پر نکلے رخصت میں سب برابر ہیں سب کو رخصت ہوگی تو وہ جو ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے وہ بھی کیا کرے گا آپ چار کے بجائے کتنی نماز اس پر آئے گی دو رکعت آئے گی تو آپ کے ذہن میں یہ اشکال نہ آئے کہ ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے تو نماز کہاں وہ پڑے گا نہیں بھئی یہ دنیا عجیب اللہ کی بنائیوی اللہ کی قدرت کی نیرنگیاں انسان دیکھتا ہے حیران رہ جاتا ہے بعض لوگ بڑے بڑے گناہوں میں حصہ اگر ایک طرف دیکھیں تو ان کی زندگی بے انتہا گھناؤنی اور بری ہے دوسری طرف دیکھیں وہ نماز پھر بھی نہیں چھوڑتا ہر حال تو مختلف قسم کے لوگ ہیں بعض سر سے پاؤں تک شر ہی شر ہوتے ہیں بعض کے اندر پھر بھی اللہ کچھ نہ کچھ خیر والی صفات اللہ ان کو نصیب فرما دیتے ہیں تو اور تاریخ میں بھی آپ نے ایسی مثالیں پڑی ہوں گی سمجھ میں آیا بھئی ایسی مثالیں پڑی ہوں گی کہ ڈاکو وغیرہ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہوتے ہیں لیکن ان میں کوئی بڑی ہی عظیم صفت بھی پائی جاتی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلْعَاتِ وَالْمُتِعُ فِي سَفَرِهِ فِي رُخْصَتِ سَوَاعُن اور نافرمان اور فرمابردار اپنے سفر میں رخصت کے اندر برابر ہیں وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالی رحمتا وَاتِعَ سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ لَا يُفِيدُ الرُخْصَتَ امام شاقر اللہ فرماتے ہیں نہیں گناہگار جو شخص ہے گناہ کے سفر پر جا رہا ہے اس کو رخصت کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا اس کو وہ قصر نہیں کر سکتا وہ اسے پوری نماز ہی پڑھنا پڑے گی اور دلیل ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ جو قصر ہے نماز کو مختصر کیا گیا یہ سہولت دینے کے لیے ہے اور یہ سہولت عام آدمی کو تو حاصل ہوگی لیکن جو گناہ فرمان ہے اور گناہ کے سفر پر جا رہا ہے اس کو یہ سہولت نہیں کیونکہ اس کی حالت تو تقاضہ کر رہی ہے اس پر سختی کی جائے نہ یہ کہ اس کو سہولت دی جائے یہ ان کی دلیل ہے وقال شافعی رحمہ اللہ سفر المعصیت لا يفید الرخصت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معصیت والا سفر جو ہے وہ رخصت کا فائدہ نہیں دے گا لئنہا تثبت تخصیفاً اسے آسانی کے لئے فلا تتعلق بما یوجب التغلیز تو یہ متعلق نہیں ہوگی اس چیز کے ساتھ جو سختی کو واجب کرتی ہے جو چیز سختی کو واجب کرنے والی ہے اس کے ساتھ یہ سہولت اور آسانی کا تعلق نہیں ہوگا ولنا اور ہماری دلیل جو ہے اطلاق نصوص نصوص کا مطلق ہونا ہے نصوص کا مطلق یعنی حادیث میں مطلقاً آیا ہے کہ سفر کی میں کیا کرو قصر کرو اب وہاں یہ قید نہیں ہے کہ نیکی کا سفر ہو تو قصر کروگے اور گناہ کا سفر ہو تو قصر نہیں تو احادیث مطلق آئی ہے ان میں کوئی قید وغیرہ ذکر نہیں تو لہٰذا یہ سب کو شامل ہے تو یہ بھی سفر پر ہے اور سفر کے اندر کیا حکم دیا گیا ہے قصر کرنے کا تو یہ بھی قصر کرے گا ولنا اطلاق دلیل نصوص یعنی احادیث کا مطلق ہونا ہے ولئن نفس سفری عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں ولئن نفس سفری لئیس بھی معصیت اور اس لیے کیونکہ نفس سفر وہ گناہ نہیں ہے سفر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی گناہ نہیں ہے سفر تو نام ہے مسافت تیہ کرنے کا کس چیز کا نام ہے مسافت تیہ کرنے کا نام ہے اور مسافت تیہ کرنے کے اندر تو کوئی گناہ نہیں ہے سمجھ میں تو سفر میں خود کوئی گناہ نہیں ہے کہتے ہیں اور گناہ گناہ تو وہ سفر کے بعد ہوگا جب وہ اس مقام پر پہنچے گا اور چوری ڈاکہ ڈالے گا تو خود سفر معصیت نہیں بلکہ معصیت کب آئے گی سفر کے بعد آئے گی یا معصیت سفر کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی جیسے کسی کا غلام بھاگ گیا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ غلام بھاگ گیا تو یہ نافرمانی کی ہے اس نے اور مسائل آپ پڑھ چکے ہیں کہ شرعن اس نے کیا گناہ کیا ہے بھئی کہ اپنے آقا سے بھاگ گیا تو آپ دیکھئے اب غلام کا بھاگ گناہ اپنے آقا سے بھاگ اور سفر کر رہا ہے تو آپ دیکھئے سفر کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہے معصیت ملی ہے کیونکہ اس کا یہ بھاگ نا کیا ہے معصیت ہے سفر کے ساتھ ملا ہوا ہے سورة سمجھ میں آگئے دوسری دلیل یہ اس نفس سفر یعنی خود سفر لئے سب معصیت وہ معصیت اور گناہ نہیں ہے اور معصیت تو وہ ہے جو اس سفر کے بعد ہوگی یا معصیت وہ ہے جو اس کے سفر ملی ہوئی ہو جیسے غلام کا بھاگ جانا فَصَلُحَ مُتَعَلِّقَ الرُّخْصَتِ تو یہ سفر صلاحیت رکھتا ہے رخصت کا متعلق ہونے کی اس کے ساتھ کیا متعلق ہو جائے رخصت متعلق ہو جائے کیونکہ سفر کی خود اپنی ذات میں کوئی معصیت نہیں ہے بھئی تو یہ رخصت کا متعلق ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے واللہ عالم اور اللہ خوب جاننے والے ہیں چلیے بس اللہ عالم بحقیقت السلام